اسلام علیکم عبار Lisa مطلب खो प्सों कुद्य है खो ڈائنٹ کیا اسی اللہ سے ہے کہ وہ ٹھام ٹا Lol لگا میٹھے اور یہ مجھا ، اسے ہم کہятے ہیں کہ شاید آر باریٹر تجار ہے ٹھیک ہے و تسٹار آر۔ گروہمرنٹ کمے آیااتی پھر stillک کو خیل کرنا ہے تو şekilde سوچر کرسکتا ہے برای بہت اوقات گرافٹißtغنگ کرتے ہیں گرافٹ بھی لے سکتے ہیں اور آٹالرہート لے سکتے ہیں ایلو گراف کا پتہ آپ کو کہ اس میں ہم جو کسی ڈونر کا کسی دوسرے کا جو ہے وہ گراف لیتے ہیں ٹینڈن لیتے ہیں ٹھیک ہے اور اوٹو میں نام سے بچے اوٹو گراف اس میں ہم اپنا ہی کسی اور بوڈی پارٹ کا ٹینڈن اتار کے جو ہے وہ وہاں پہ لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں ایک عادت ہے ہمیں پر بون ٹینڈن بون گرافٹ ٹیک ہے بون ٹینڈن بون گرافٹ اب جیسے اس میں نام سے بچے رہا ہے کہ ہم ٹینڈن کے ساتھ بون کا پارٹ بھی اتارے گے بون ٹینڈن بون گرافٹ میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم امریکیشن بھی کر سکتے ہیں اس میں مطلب ہم سوچر کر دیتے ہیں یا پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ دونوں بون سی بیا یا جو فیمر ہے وہ جس ڈائریکشن میں اے سی ایل تھا اسی ڈائریکشن میں ہم جو ہے وہ ٹینڈن لگاتے ہیں اب جو انٹیریر کروشیٹ لگمنٹ ہے وہ کہاں پہ لگا ہوتا ہے وہ میڈیل انٹیریر پلیٹو سے نکل کر فیمر کے میڈیل انٹیریر پلیٹو سے نکل کر لیٹرل پوسٹیریر سائٹ پہ جا کے لگ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو ٹینڈن ہم نے لیا اس کو بھی اسی ڈائریکشن میں لگانا ہے ہم کیا کریں گے کہ ڈریلز کریں گے ٹھیک ہے کو انٹیریر سائٹơiوں میں دو ڈریلز کریں گے ایک ٹیبیہ کے انٹیریر سائٹ میں مڈل میں کریں گے ٹھیک ہے انٹیریر کی انٹیریر سائٹ میں میڈل میں ایک ہول کریں گے ایک ڈریل کریں گے اور دوسرا فیمر کے لیٹرال سائٹ پہ ڈریل کریں گے پھر جو ہم نے وہ بو ہوتا رہی ہے ٹینڈن کے ساتھ اس بو ہوتا رہی کو ڈ~~ڈل کے ساتھ ڈروڈ جو بو ہوتا ہ испыт دوڈ انٹیریر سائٹ میں جو ہم نے ٹینڈن لیا ہے وہ بون کے ساتھ اٹیچ ہے تو جب آپ کی بون گروہ کرنا شروع کرے گی تو جو بون کا جو پارٹ ہے وہ خود ہی اس کو ٹائٹ کر کے فکس کر لے گا اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی ٹینسائل سٹینج جو ہے نا اس گرافٹ کی وہ بہت زیادہ ہوتی ہے ٹھیک ہے نیکسٹ ایک اور گرافٹ آجاتا ہے یہ بون ٹینڈن بون گرافٹ آجاتا ہے اب یہ آجاتا ہے ٹینڈن ٹینڈن یہ لیگامنٹ ٹو لیگامنٹ ہوتا ہے ٹینڈن ٹینڈن اور لیگامنٹ ٹینڈن اس میں ایک پٹیلہ ٹینڈن آجاتا ہے اور ایک سیمی ٹینڈن آجاتا ہے اس میں ہم جو ہے وہ ٹینڈن کے ساتھ بون کا پارٹ لے رہے تھے ٹھیک ہے اور اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ اس میں جو ٹینڈن تھا وہ بون کے ساتھ کنگ رہا تھا اس میں تینڈن جو وہ تینڈن کے ساتھ ہوگا یہ تینڈن لیگمنٹ کے ساتھ ہوگا نام سے پچھا تینڈن تو تینڈن کی تینڈن تو لیگمنٹ اب پٹیلا تینڈن بون میں ہم کیا کریں گے کہ اس میں ہم جو پٹیلا بون کے ساتھ ساتھ پٹیلا جو تینڈن ہے اس کا پارٹ لیں گے اور اس پارٹ کو پھر ہم ACL کے ساتھ سوچر کر دیں گے جوڑ دیں گے مطلب بون تو تینڈن فکسیشن نہیں ہے اس میں بلکہ تینڈن تو تینڈن فکسیشن ہے ٹھیک ہے اور اس tendon to tendon fixation کی جو tensile strength ہے وہ bone tendon کی نسبت کم ہوتی ہے لیکن یہ جو tendon to tendon fixation ہے یہ جو natural anterior cruciate ligament کی strength ہوتی ہے اس سے زیادہ strength دے رہی ہوتی ہے اب کیا ہوتا ہے کہ normal جو tendon کا پار تھا اسے blood supply مل رہی تھی اب آپ نے bone کے ساتھ tendon اتارا ہے یا ویسے tendon اتارا ہے تو وہاں پہ اس کی blood supply نہیں ہے ٹھیک ہے تو پھر grafting میں سب سے پہلے جو process start ہوتا ہے وہ necrosis کا process start ہوتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ ابھی آپ نے جو graf لگایا ہے جو normal tendon ہے اس کی strength بہت کم چلی گئی ہے اور پھر وہاں پہ re-vascularization کا process ہوتا ہے سب سے پہلے میں نے بتایا کہ وہاں پہ necrosis ہوگی necrosis کے بعد re-vascularization ہوگی re-vascularization کے بعد وہاں پہ جو ہے angiogenesis کا process start ہو جائے گا angiogenesis کے process کے طرح وہاں پہ blood supply آئے گی اس کے بعد وہاں پہ remodeling ہوگی اور remodeling کے بعد وہاں پہ دوبارہ healing کا process جو ہے وہ start ہو جائے گا ٹھیک ہے next یہ وہ ہی tendon graft کے advantages اور disadvantages بتائیں advantages یہ ہیں یہ جیسے میں نے بھی بتایا کہ اس کی tensile strength acl کی جو اپنی original strength سے زیادہ ہوتی ہے لیکن اس میں جو healing time ہے نا وہ زیادہ ہوتا ہے almost 12 weeks کا disadvantages میں re-vascularization ہوتی ہے میں نے بھی یہ بتایا کہ re-vascularization کیسے ہوتی ہے ٹھیک ہے اور second اس میں جو اس کا point آجاتا ہے disadvantages میں وہ یہ ہے کہ ہم نے جو اس میں return to function ہے نا وہ جلدی نہیں کرنا ٹھیک ہے load ہم اس میں جو ہے load ڈالتے ہیں ایک criteria set کر دیتے ہیں ٹھیک ہے جب وہ criteria met ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم return to function کرتے ہیں اس کے اندر tendon graft کے اندر criteria ہم نے ایک ایسے set کرنا ہے کہ جو quarks کی strength ہے وہ 85% تک ہونی چاہیے اور quarks 2 hamstring کی جو strength کی ratio ہے وہ 70% تک ہونی چاہیے ٹھیک ہے اور جب تک criteria met نہیں کر رہا آپ نے اسے واپس نہیں بھیجنا ہے ٹھیک ہے کیونکہ patient کی دوبارہ injury ہو سکتی ہے اس کی strength پوری نہیں ہوگی کیونکہ اس کا ابھی جو re-vascularization کا process start نہیں ہوا ہوتا ہے جیسے re-vascularization کا process start ہوتا ہے تو جو patient ہے اس کی جو tendon ہے اس کی strength واپس آنا شروع ہو جاتی ہے تو جب تک re-vascularization کا process start نہیں ہوتا آپ نے اس کو return to function نہیں کرنا اس کے لئے ہم short act muscle setting کروا سکتے ہیں کہ mechanical receptors کروا سکتے ہیں کہ اس طریقے سے جو اس کی strength ہے tendon کی وہ build up ہونا شروع ہو جائے mechanical receptors کریں گے nerve supply ہوگی اور جب آپ وہاں سے inflow اور outflow ہوگا تو وہاں سے اس کی blood supply بھی increase ہوگی next اگر ہم بات کریں bone per tailor tendon bone autograph کی یا bone to tendon bone graft کی تو اس کے advantages اور disadvantages دیکھ لیتے ہیں اس کی جو tensile strength ہے وہ tendon graft کی نسبت زیادہ ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اس میں آپ نے bone کے ساتھ bone کو attach کیا ہے تو جو bone کی growth ہے fracture healing ہوگی تو اسے جس bone کے ساتھ fix کیا ہے اسی سے nutrients ملنا start ہو جائیں گے bone tendon میں آپ کو 6 to 12 weeks تک کا جو healing time ہے ہوتا ہے healing start ہو جاتی ہے اس میں آپ کو 6 weeks لگتے ہیں لیکن اگر آپ کا tendon to tendon کی بات کرو تو اس میں کیونکہ ہم نے bone نہیں اٹھائی ہوتی خالی tendon اٹھایا ہوتا ہے تو tendon کی وہاں پہ revascularization ہونے blood vessels بننے میں 12 weeks تک کا time لگ جاتا ہے اگر اب ہم بات کریں bone tendon bone graft کے disadvantages کی تو اس کے disadvantages میں کیا آ سکتا ہے کہ ہم نے وہاں پہ patellar tendon اٹھایا تو patient کو anterior knee کے اندر pain آئے گی ٹھیک ہے continuous pain رہتی ہے patient کو anterior knee کے اندر یا پھر اسے patellar femoral pain syndrome start ہو جاتا ہے ہم نے پڑھا کہ اس کے اندر بھی جو anterior knee کے اندر pain آ رہی ہوتی ہے last lecture میں ہم نے completely discuss کیا ہے ہپٹیلو femoral pain syndrome کو ٹھیک ہے اور کوئی بھی جو kneeling والا کام ہے وہ patient نہیں کر پاتا اس کو pain ہوتی ہے during kneeling کوئی بھی ایسا کام ہو جس میں گھٹنوں کے بل بیٹھنے والا کام ہو تو بعد میں بھی آپ کو اس جگہ پہ pain feel ہوتی ہے کیونکہ آپ نے اس جگہ سے bone کا tendon اٹھایا ہوتا ہے دوسرا جو patellar tendon ہے آپ کے quadriceps کا ہی part ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کے quadriceps کی strength کو بھی وہ وہاں پہ effect کرتا ہے tendon to tendon میں آپ کو anterior knee میں pain نہیں آئے گی لیکن اس میں جو hamstring والا part ہے تو آپ کے hamstring کی weakness ہوگی اور gait disturbance وغیرہ آئے گی ٹھیک ہے bone to bone tendon bone میں آپ کو quadriceps کی weakness آئے گی اور tendon to tendon میں آپ کو hamstrings کی weakness آئے گی گرافٹنگ کے بعد جو ہم ایک procedure use کرتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں femoral notch یا femoral notch plastic اس میں جو آپ کی femur کے درمیان میں جو notch ہوتی ہے نا بازو کا shape کی وجہ سے وہ آپ کی notch زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ impinge کر رہی ہوتی ہے آپ کے ligaments کو تو impingement کو کم کرنے کے لیے آپ femur کی notch کو بڑا کر دیتے ہو تاکہ وہاں پہ جو ligaments ہم کی impingement نہ ہو اور وہاں پہ ان کا rupture نہ ہو ٹھیک ہے گرافٹنگ کے بعد وہ سیجھے یودتا اور اس میں ہم femoral notch کو enlarge کر دیتے ہیں تاکہ وہاں پہ ligaments کی impingement اور rupture وغیرہ نہ ہو اس کے بعد ہے ایکسیس پری کوشن آفٹر ایسیل ریکنسٹرکشن اس میں سب سے پہلے تو جب بھی آپ نے squirting کروانی ہے تو آپ کے knees آپ کے toes سے آگے نہیں جانے چاہئے اس کے بعد ہم کیا کروا سکتے ہیں اس میں wall slides کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے پیشن کو کہنا ہے کہ دیوار پہ وزن ڈال کے پہلے نیچے اور پھر اوپر کی طرف آئے اس سے بھی جو پیشن کے knees ہیں ان کے اوپر کم لوڈ آتا ہے یہ جو ہے نا close chain training میں آ رہی ہوتی ہیں اس کے بعد weight bearing میں ہم دیکھ لیتے ہیں weight bearing ہم نے کروانی ہے تاکہ knee کے اوپر لوڈ آئے meccano receptors activate ہوں ٹھیک ہے اور ہم نے quarts setting بھی کروانی ہے short arc isometrics ہم نے کروانی ہے تاکہ quarts بھی active رہیں muscle inhibition now ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ knees کے اندر جو ہے سب سے زیادہ quarts inhibition ہوتی ہے اس کو prevent کرنے کے لئے ہم نے جو ہے وہ short arc isometrics کروانی ہے تاکہ quarts active رہیں یہ بھی close chain training ہے next اگر آپ نے quarts کو open chain کے اندر resistance دینی ہے تو کبھی بھی آپ نے ankle پہ ڈال کے نہیں دے رہی slr straight leg raise بھی ankle پہ ڈال کے نہیں کروانا جب بھی آپ نے quarts کی strength کے لئے resistance دینی ہے تو آپ نے above the knee force apply کرنی ہے ٹھیک ہے ہمیشہ above the knee force apply کرنی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے